بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام دیکھنے والوں کو شفران اقبال کا محبت و برا سلام اس وقت جو آپ کی سکرین کا اوپر آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا کہہ سکتے ہیں کہ واحد روڈ ہے جس میں ہزاروں زندگیاں نگلی ہیں یہ روڈ سنگل روڈ ہے اور تقریباً دھائی سو کے قریب گاؤں اس سے ٹچ ہیں اس روڈ کے ساتھ جس میں جلالپور جٹا سٹی بھی موجود ہے اس کے علاوہ آگے جو سارے گموں جا رہے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں یہ اپول دیکھ رہے ہیں یہ بولے پول کا علاقہ ہم کراس کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روڈ وہ روڈ ہے جس نے کہیں گھروں کے چراغ ہو جائے یہاں پہ دیلی کی بنیاد پہ ہاتھ ساتھ ہوتے رہے اور حکومتیں وعدہ کرتی رہیں حکومتیں بدلتی رہیں وعدہ پورا نہ ہو سکا اور یہاں پہ جناب کئی گھروں کے چراغ جائے وہ گل ہو گئے اب اس روڈ کو تعمیر کیا جا رہا ہے یہاں تک یہ دبل روڈ موجود ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیمرہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے یہ دوسری سائٹ کیمرے کیے یہ روڈ یہاں تک محمدی پور مہنو دین پور جسے قائد جاتا ہے وہاں تک یہ روڈ جو ہے یہ دبل موجود ہے لیکن اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ موت کا ننگا ناچ جوتا رہا اور کسی نے بھی یہ عجورت نہیں کی کہ اس روڈ کو بنایا جائے یا ان لوگوں کی دادرسی کی جائے روز باتیں روز باتیں روز سسٹم چلتا رہا لیکن اب چونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو اس وقت جوڑ ہے وہ ہے کافلیک کا اور کافلیک کا یہ جو حلقہ ہے یہ جو آپ اس علاقے کے جتنے گوھوں ہیں یہ اس کو کافلیک کا گھڑ مانا جاتا ہے جس نے جوڑری بجاد حسین صاحب جوڑری شرجاد حسین صاحب اور آپ ان کے ماشاءاللہ صاحبزادے جو اس وقت اس وقت حساب ہی ہے حکومت کا وہ جناب جوڑری حسین صاحب وہ اس علاقے سے اپکامیاب ہو چکے ہیں اب انہوں نے اس روڈ کو تعمیر کرنے کے لئے فانڈ ریلیز کر دیا ہے روڈ بننے جا رہا ہے اور یہ روڈ جب کمیر ہوگا یقینا تو یہ علاقہ ایک ترقی کی طرف اس کا پہلا قدم ہی ہوگا اور خاص طور پر آگے آپ جانتے ہیں کہ شبازپور وہ بھی میں آپ کو روڈ دکھانے والا ہوں شبازپور روڈ جو نکل رہا ہے سیالکورٹ کی جانب اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں سے ایک اور موٹر میں بھی جو ہے وہ بھی یہاں پہ بن رہی ہے ٹھیک ہے لوگ کہا کرتے تھے کہ سڑکوں کو ہم نے کھانا نہیں ہے ہمیں لوٹی چاہیے کھانے کے لیے لیکن جب جان بچے گی تو انسان لوٹی کھائے گا اور یہ روڈ جو ہے یہ خونی روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریکس گراس بڑی تیزی کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے میری طلاعات کے مطابق یہاں پہ بچھرے دنوں کسی کے گھر وہ گورے آئے تھے فارنرز آئے تھے یہاں پہ اور جب ان کو اس روڈ پہ لے کے آیا گیا تو یقین کریں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بس گش کھا کے گرنے ہی والے تھے کہ ہم یہ کیسے یہاں پہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے یہ تو سیدھی سیدھی موت ہے جو آپ سم نے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میرا مقصد یہ تھا آج آپ کے ساتھ یہ سارا ڈسکس کر دے گا کہ اگر حکومت پہلے بھی چاہتی تو بنا سکتی تھی لیکن کافلیگ کی حکومت کو یقینا اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ یہ روڈ بننے جا رہے ہیں خدا کریں یہ روڈ یہ تعمیر ہو جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب روڈ بننے کے بلکل قریب ہوتا ہے تو بڑے معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے خاص طور پر ایک کام ہوتا ہے اگر حکومت چلی جاتی ہے کوئی تو روڈ اس کے اندر ہی رہ جاتے ہیں جناب وہ پھر پانچ سال سات سال وہ پھر بہر خجر گواری ہو جاتی ہے سو ابھی جناب یہ روڈ بننے جا رہا ہے الحمدللہ اب میرا خیال ہے کہ اب یہ منصوبہ جو ہے یہ پائر تکمیر تک ضرور پہنچ جائے گا جیب اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روڈ انتہائی خطر لاکھ بابت رہا اب یونیورسٹی آف گجرات یہاں پہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ بھی آپ کو ابھی کیمرے پہ نظر آئے گا یہ جسری گجرات کی بلکہ اسکول ایڈیجن کی انتہائی جسے کہلے کہ کامیاب یونیورسٹی رہی یونیورسٹی آف گجرات اور یہ بھی جو دری برادران کا ایک منصوبہ تھا جو کہ کامیاب ہوا اور یہ بھی اسی روڈ پہ واقع ہے یہاں پہ جب یہ گاڑیاں یونیورسٹی کی آتی رہی ہیں تب بھی لوگوں کے ساتھ آپ کو بہت آتاد ہوتے رہے ہیں خبروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں ساری پیزن کو اب کیونکہ حالات کچھ مدد ہیں اور آپ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے اس وقت لاب ڈاؤن کی تو صورتحال ہے اس میں آکے تھوڑا رش کم ہے اللہ کرے کہ اب یہ نوڑ جو ہے کو کمل ہو جائے جنتی تاکہ یہ جو آسات ہوتے رہے ہیں یہ جو معاملات ہوتے رہے ہیں ان سے بچا جاتے گی میں آپ کو اب وہ روڈ دکھانے جا رہا ہوں جو شوالفور روڈ جو کہ اب یہاں سے نکالا گیا ہے جو سیاس روڈ کی جانے کل میں واقعہ بھی کر کے آئے ہوں انتہائی خوبصورت روڈ ہے اور جناب وہاں پہ سنی گئی ہے سمجھیں گے وہ گاؤں جہاں پہ جب ایک لاکھ ہرپے کی اکر زمین کبھی مل جایا کرتی تھی اب وہاں پہ پانچ لاکھ چار لاکھ ہرپے مرنا زمین مل رہی ہے اور آپ کو دو چار مرنے نہیں ملے گی کٹھی ملے گی اتنی مدگیزی میں ہوگی تو یقین نہیں لے گی تو یہ روڈ جناب اب گجرات جو ہے وہ ترقی کی طرف کامزن ہو رہا ہے ان روڈوں کی وجہ سے کیوں کہ یہاں پہ بزنس کا پیہ چلے گا کاروبار کا پیہ چلے گا سیارکورٹ کے ساتھ آپ کو بتایا سمرے وال جتنا بھی علاقے وہاں پہ فٹبال کا بڑا کام ہے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اگر یہ روڈ سل جاتا ہے تو وہ کام یہاں پہ بھی شروع ہو سکتا ہے یہ علاقے بھی اس کے برستقید ہو سکتے ہیں جلالپور جیٹا اس کا گردو نوا پھر گجرات اسی طرح ان علاقوں کو زیادہ مصطفید ہونے کے چانسید ہیں اللہ کریں یہ بہت جلتا ہے اور ہم سب دیکھیں ابھی میں آپ کو وہ روڈ دکھانے جا رہا ہوں آپ ذرا ہمارے فرق دیئے 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 اور اس پہ بھی چک چاک پیسہ رکھا حکومت کا پور آرڈر اس قدر یہاں پہ اس علاقے کے لئے مفید ہے وہ آپ بھی اندازہ لگا لیں گے ابھی ہم بالکل اس کے خریف ترخلقوں سے والے اور خاص طور پہ یہ جو باتیں کی جارک تھی کہ جنا آپ اس شیر کا ہوا کچھ نہیں یہاں پہ معاملات کچھ نہیں ہوئے یہ آسا آسا انویلسپ ہوتے ہیں علاقے اور اب جب الحمدللہ گجرات میں آپ کو پتہ نہیں زندگی کب پتہ نہیں ہوتا انسان کا جناب دنیا فانی سے چلا جائیں یہ بات انشاءاللہ گاڈ میں رہے گی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لاہور اسلام آباد کے بعد اگر کوئی بزنس کا ہب بنے گا تو وہ گجرات بنے گا یہ وقت آنے والا ہے کیونکہ یہاں میں آپ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بڑے اچھی ہو رہے ہیں اسی طرح یہ جلتا رہتا ہے اب میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کا بہت بڑا بزنس ہب بنے جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں سیال پورٹ ائر پورٹ جس کا بورٹ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ سیال پورٹ ائر پورٹ کی طرف 29 کلومیٹر کا ایڈیا کو ابھی ہم جا رہے ہیں یہ ہے یہاں سے ہم تر لیں گے اور یہ ہم نے تر لے لیا یہ شباز پرپل جناب آپ دیکھ رہے ہیں بورٹ پہ دکھا ہوئے ہیں بارہ دس کلومیٹر ہے سیال پورٹ 30 کلومیٹر ہے یہ ائر پورٹ جو سیال پورٹ سیٹی 35 کلومیٹر ہے یہاں سے اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں یہ لوڈ تہائی خوبصورت اور کارپیٹ لوڈ جناب انہوں نے بنایا ہے آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے یہ جو زمینیں تھیں یہ جو جناب یہاں پہ لوگ کبھی آیا بھی نہیں کرتے ہوئے ہیں آپ یہ ریکھیں یہ ہاؤسنگ سوسائیٹی بن رہی ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ان علاقوں میں ہاؤسنگ سوسائیٹی بن رہی ہے یہ اس کا گیٹ پہ نظر آیا گیا یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ لوگ آتے نہیں تھے ڈڑھتے ہوئی اب یہاں پہ جواں دیویلپمنٹ ہو رہی ہے لوگ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اللہ کرے یہ ایک وقت آئے گا آپ بھی دیکھیں گے اور جب یہ بن جائے گا یہ آگے پل جو ہے وہ بن چکا ہے لیکن اس کو پھول آنے گیا آم ٹریفک کے لیے ابھی اس کو نہیں کھول آ گیا آپ اس کے پیچھے بات بھی ہوئے ہیں کہ آگے جو اس سے آگے جو پل سے آگے سیالپورٹ کا آریہ شروع تک میں دیکھ کے آئے وہاں پہ ابھی انہوں نے جو سڑک نہیں بنائی ٹھیک ہے بجلی شریف آپ پہ پڑی ہوئی ہے لیکن سڑک نہیں بنائی گی یہ جناب گجر چوک ہے یہ دیکھیں لیے یہ جو آپ یہ آپ اتر جو دیکھ رہے ہیں یہ جو جلالپور جٹا ہے وہاں سے آگے سڑک ہم آپ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ گونوں ہے یہ گونوں کی طرف پہ جاتا ہے تو سو بہت بہت شکریہ اپنے تمام دیکھنے والوں کا تمام ان بائیوں کا جو دیکھنے سے بھی انشاءاللہ وقت بدلے گا وقت آئے گا جب جناب آپ دیکھیں گے یہ دور